ملزم کے بارے میں جوید اس کے بارے میں بتایا جارہا ہے کہ اس کا نام تارک ہے اور اس کا تعلق کراچی سے تھا اور یہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ میں ملوکت تھا اور اس کے بعد کراچی میں آپریشن کی بات چل رہی تھی تو وہاں پہ کراچی پولیش لاہور پولیش کے ساتھ نسلسل رابطے میں تھی جس پر سی اے یہ پولیش نے اس نے ساتھا جو لباس ہے اس میں اینکار تائنات کیے ہوئے تھے اور اسے لاہور میں ریلوے سٹیشن سے گرفتار کیا گیا ہے تارک جو ملزم ہے گرفتار اس کی عمر کوئی اٹھتیس سال کے قریب اٹھتیس سال کے قریب بتائی جارہی ہے اور اس سے خلال یہاں پہ لاہور میں تفتیش جارہی ہے اور بہت جن جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ہیں وہ پریس کانفرنس میں اس کی مزید ڈیٹیل بتائیں گے اور اس سے یہاں پہ تفتیش کے بعد کراچی پولیش کے ہینڈ اوور کر دیا جائے گا حسن عمان کچھ بتایا گیا ہے کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے بہت بہت شکریہ نومان شیخ دنیا نیوز کے نمائندے ہمیں بتا رہے تھے کہ لاہور پولیس کراچی پولیس سے رابطے میں تھی اور ایک اہم ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے اقدامات ہونے والے ہیں متحدہ قومی مومنٹ بھی جو حکومت سندھ میں اتحادی جماعتیں ہیں اس میں شامل ہے کس حد تک اب متحدہ قومی مومنٹ سے اس سلسلے میں رابطہ کیا گیا ہے اسی پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے میں جوائن کیا ہے متحدہ قومی مومنٹ کی رابطہ کمیٹری کے ممبر مصطفیٰ کمال نے جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ جو امن و امان کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور حکومت اب ایک کاروائی کرنے جا رہی ہے کس حد تک آپ آن بورڈ ہیں اور کیا آپ سے اس سلسلے میں کوئی بات چیت کی گئی ہے نہیں جائے سے بیسا ہے کہ ابھی اچ سے چند دنوں پہرے جب رحمان ملک صاحب صدر پاکستان جنب عاصفری زرداری صاحب کے کہنے پر یہاں کراچی آئے تھے اور گورنر ہاؤس میں وزیرعالہ صاحب رحمان ملک صاحب اور رضل بخائر مرزا صاحب گورنر صاحب کی موجودگی میں ایم چم کے وقت سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اور اس میں ہی انہوں نے یہ اندیا دیا تھا کہ وہ ان علاقوں میں جہاں پر یہ ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں اور اسپیشلی یہ لاسٹ جو انسیٹنٹ ہوا ہے ٹراجک شیر شاہ کپاڑی مارکٹ میں جہاں پر آمین اس آئی تنک کراچی کے ون آف دی ٹراجک انسیڈنٹ ہے جہاں پر آئیڈنٹیفائی کر کے لوگوں کو مارا گیا اور بہت ساری سٹوریز آپ نے اخباروں میں میڈیا میں نام بھی اور ساری شیریں سن چکے تو ہماری کوئی مخصوص یا کوئی سپیشل کوئی ہم نے کوئی سیکرٹ لسٹ یا کوئی سیکرٹ مطالبہ نہیں کیا ہے ہم نے تو حکومت وقت سے جو کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ کو پتا ہے لاؤ انپورسمنٹ اور لاؤ ان آرڈر وفاقی وزارت داخلہ اور صوبائی وزارت داخلہ کے انڈر میں یہ ساری چیزیں ہاتی ہیں اور وہی اس کے ان چارجز ہیں ہم نے ان سے یہی کہا ہے کہ کلپریٹس کو جو وہ پکڑیں انہوں نے ہمیں اس بات کی ایشورنس دی ہے کہ وہ ضرور کاروائی کریں گے اس حوالے سے کیا کاروائی ہو رہی ہے کیا اسٹریٹیجی بنائی گئی ہے ایمکیم متحدہ قومی مومنٹ اس حوالے سے ہمیں نہیں معلوم ہے اس حوالے سے اور نہیں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کیا کرنا جا رہے ہیں ہمیں سے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کاروائی کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب فوج کے حوالے سے اگر بات کی جائے جو پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں نے کہا این پی کے طرف سے بیان سامنے آیا اس پر پہلے بھی ایمکیم تحفظات کا اظہار کر چکی ہے آپ کی ترجیحات کیا ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر ترجیحات کیا ہونی چاہیے اس کاروائی کی جہاں تک ایمکیم کے تحفظات کی بات ہے کراچی کو فوج کے حوالے کرنے سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہم نے صرف یہ بات کی ہے کہ دیکھئے آپ کی جو تین لان سپورٹس میڈ ایجنسیز ہوتی ہیں پولیس ہے کسی شہر کی یا کسی صوبے کی پھر رینجرز آپ نے رکھی ہوئے ہیں ہمیں بہت بڑی تعداد میں اور اس کے بعد جو آلٹی میں تھی فوج پولیس لگتا ہے کہ ناکام ہو چکی ہے رینجرز بہت بڑی تعداد میں کراچی میں اور صوبے بھر میں صوبائی حکومت نے ہوم ڈپارٹمنٹ نے رکھا ہوا ہے صوبائی حکومت خرچے کر رہی ہے لیکن رینجرز جو کہ فوج کی ایک پہلا میلٹری فورس ہے جس میں تمام افسران جہاں وہ آرمی سے ہی آتے ہیں آرمی کے ہی افسران ہیں اس فورس کو اختیارات نہیں دیئے گئے اب تک اس فورس کو اب تک رینجرز ایز ای فورس آپ نے ابھی تک کراچی میں اسے استعمال نہیں کیا ہے ہمارا صرف یہ کہنا ہے کہ فوج لانے سے پہلے آپ پہلے رینجرز کو اختیارات دے کر اس کو اگزاست تو کر لیں اس کی پوٹنسی کو یوز کر کے دیکھ لیں اگر رینجرز بھی ناکام ہو جاتی ہے تو پھر بھلے آپ پاکستان آرمی کو کال کر لیں اگر اس لیے کہ آپ آرمی لانے کی بات کر رہے ہیں پاکستان فوج کو لانے کی بات کر رہے ہیں کراچی میں لیکن آپ کے پاس جو ایک پیرامیٹری فورس رکھی ہوئی ہے یہاں پر موجود ہے اسے آپ نے استعمال اب تک نہیں کیا ہے تو ہمارا یہ کہنا تھا کہ فرسٹ فیز میں آپ رینجرز کو اختیارات دے کر پہلے اس کو کاروائی کا موقع دیں اور اگر رینجرز خدا نا خواستہ ناکام ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس مصطفی صاحب حالیہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیکقاف کے درمیان جو رابتے ہوئے ہیں اس کو اقدام لیا ہے کہ وہ مسلم لیک نون کے بھی دباؤ سے باہر آئے متحدہ قومی مومنٹ کے بھی دباؤ سے باہر آئے اور وہ اپنے نئی جو سیاسی دوست ہیں ان کو تلاش کرے آپ نے کیسا پرسید کی ہے اس کو دیکھیں ہم نے کبھی بھی دباؤ میں نہیں رکھ ہے ایمکیم نے ہمیشہ ایک اصولی پالیسی اختیار کی ہے ہمیشہ سے چاہے وہ صوفی محمد کی شریعہ لاہ ہو امن لاہ ہو جو کہ مالکن اور سواد کے علاقے کو جہاں پر شریعت نافذ کرنے کے لیے ہماری تمام سو کال موڈریٹ جماعتوں نے پاکستان کی تمام جماعتوں نے سائن اگریمنٹس کر لیا اس کو اسیملی میں لے آئے اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اسیملی سے بھی اس لوگ کو پاس کر دیا ایمکیم واحد جماعت کی اس وقت بینگ ایک کوالیشن پارٹنر ہم نے اس وقت اس کو اپوس کیا ہم نے کہا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے اور حالات نے پروف کر دیا کہ یہ صحیح وہ صحیح نہیں ہوا کی بات آئی ہم نے اینارو پہ سپورٹ نہیں کی حکومت وقت کو جبکہ ہم کالیشن پارٹنر تھے جبکہ ہمارے لوگوں کے بھی کے اوپر بھی فوجداری مقدمات بنے ہوئے تھے آپریشن کے دوانے میں لیکن کوئی بھی جو ہے وہ کرپشن کا مقدمہ نہیں تھا لیکن پھر بھی سیکڑوں کی تعداد میں کیسز ہونے کے باوجود بھی ہم نے اینارو پہ حکومت کی سپورٹ نہیں کی ایمکیم ایک اصولی اصول پسند جماعت ہے دیموکریٹک پارٹی ہے ہمارا اپنا ایک منشور ہے اور اپنے ہمارے قواعد و زوابط ہیں ہم کسی بھی پریشر نہیں ڈالتے ہیں ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کرتے ہیں یہ بلکل غلط تاثر ہے کہ ہم نے کوئی پریشر ٹیکٹس استعمال ہم نے تو گیون کیا ہے بہت زیادہ آج بھی دیکھیں کہ جمہوریت کے خاطر ملک میں استحقام کے خاطر ہم نے انکنڈیشنل سپورٹ دے رکھی ہے موجودہ دیموکریٹک حکومت کو اور ہم آئندہ بھی دیتے رہیں گے لیکن یہ تمام لوگوں پر پارٹیز پر ہے کہ وہ اپنا اچھا پراجعہ مصطفیٰ کمال صاحب متحدہ قومی مومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے رکم مصطفیٰ کمال ہم سے فقو کر رہے تھے اور اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو حالی رابطیں ہوئے ہیں حکومت اور مسلملی قاف کے اس پر متحدہ قومی مومن نے کسی بھی صورت میں حکومت پر دباؤ نہیں ڈالا بلکہ وہ ایک جمہوریت پسند جماعت ہے اور وقتاں فوقتاں مختلف جو ایشیوز ہیں اس پر وہ اپنا واضح موقف حکومت کو بتاتی رہی ہے اب ہم بات کریں گے ایک اور اہم مسئلے کی طرف اورسیز پاکستانیوں کو بھرپور مشکلات کا سامنا ہے پاسپورٹ کے حوالے سے جو میڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں اس میں ایک آ جا رہا ہے کہ جو میانول پاسپورٹ ہیں ان پر ان کو مزید ویزے نہیں دیے جائیں گے پاکستانی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی اس سے شدید پریشانی کا شکار ہے مسئلہ ہے کیا اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے میں جوائن کیا ہے دبائی سے سینئر صحافی سید رضا عابدی نے جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں بہت شکریہ رضا سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ یہ مسئلہ ہے کیا اور اس کی نویت کیا ہے جب وہاں پاکستانی کانسلیٹ میں وہ پہنچتے ہیں تو ان کو صبح ساری چاہ بھی لینڈ لگا نا پڑتی ہے ساری چاہ بجے صبح آپ آئیں گے لوگ آتے ہیں یعنی اس سمجھ دیں کہ دو تین گھنٹک ٹیول کر کے وہ آئیں گے رات کو وہاں رہیں گے گاری میں بیٹھیں گے اور پھر وہ کیوں میں لگیں گے تو ان کا نمبر آئے گا مشنی پاسپورٹ کا یہ مسئلہ ہے جو مینیول پاسپورٹ تھا اس میں یہ ہے کہ مینیول پاسپورٹ آپ کوسید نہیں مل جاتا ہے اور بس تھوڑی آجنٹ فیر سے اس کی پیہ کرنا پڑتی ہے لیکن وہ ذراعیت سے ان سے جب بات رہی ہیں پاکستانی کانسلیٹ کے آفیشر سے انہیں یہ کہا کہ ہمیں یو ای گورنمنٹ نے بنا کیا ہے کہ ہم یہ مینیول پاسپورٹ جو اس کو انٹرٹین نہیں کریں گے یعنی ان کے یہاں کے دوبی کی جو لوکل ویزا ہیں ویزا اس پہ نہیں ہوں گے تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ کمپیٹرائیز پاسپورٹ بنائیں تو یہ ایک بہت پڑا مسئلہ یہاں پر ہے جو چل رہا ہے یہاں پر دوبی میں اچھا رضا یہ بتائیے گا کہ اس میں کس حد تک جو پاکستانی کمیونٹی ہے جو پاکستانی بزنس کمیونٹی ہے وہ اس سے متاثر ہوئی ہے اور کیا بتاتی ہے جو کانسلیٹ ہے وہ کیا بتاتا ہے یا سفارت خانہ کیا بتاتا ہے کہ پاکستانی وزارت خارجہ سے کوئی بات ہوئی ان کی کیا ہے جب میں نے بات کی یہاں پر پاکستان ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ریاض فاروق سائن سے اور کوشش کی پاکستان سوشل سنٹر شارجہ میں جو ہمارے یہاں پاکستان سوشل سنٹر شارجہ سے لوک آفٹر کرتا ہے شارجہ کمیونٹی کو تو انہیں یہی کہا کہ مسئلہ بہت بڑا یہاں پر ہے لوگ آتے ہیں کمپلین کرتے ہیں ان کی ہیں برد سارٹیفیکٹس ہیں میریج سارٹیفیکٹس ہیں یہ سب مسئلے اگر پاکستان پھر میں پاکستانی گورہ کانسٹ سے دوبارہ رابطہ کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیں سسٹم ہمارے پاس ایک ہے اب اس سسٹم کو ہم اگر چاہیں بزنس کمیونٹی لے لیں یا کوئی عام پاکستانی عام شہری پاکستانی کو اپ لیں تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک مشین ہے اس پہ ہم جتنا بھی جلدی کریں ایون انہوں نے یہ سلطہ مصر کی ہے آج کے پچھلی ہفتے سے انہوں نے ایوننگ سرویسز بھی شروع کر دی ہیں اس پہ یہ ہے کہ شام کو سارے ہے آپ کے جب دو سال پہلے یا دس سال پہلے جب انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ پاکستان میں دو لاکھ پاکستانی ہیں یو ہی کے اندر اس کے بعد وہ چار لاکھ کی انہوں نے پلاننگ کی لیکن اب ون ملین پاکستانیز ہیں اور کانسٹ جو آپ کی وہی ہے وہی بیلڈنگ چھوڑی سی بیلڈنگ ہے جو عملہ ان کا ہے وہی عملہ ہے تو کیسے وہ کور کر سکر اتنی بڑی تعداد تو یہاں پر اور جو کانسٹ کے آفیشلز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ پاکستان حکومت سے بھی ہم نے رابطہ کیا ہے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ کس طرح سے اس کو ایکسٹین کریں یہاں پر زیادہ زوردیں بجائے کہ گلف میں جیسے کہ کوئس ہے یا بہرین ہے یا سعودی عربی ہے وہاں پر کتنی زیادہ تعداد نہیں تھی ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے پاکستانی وزارت خارجہ کو ہی ایکشن لینا ہے اور اس جانب بھرپور توجہ دینی ہے اگر آپ اپنی کوئی راہ یا کومنٹ ہم تک بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیں ہمارا ای میل آڈرس ہے nwo at dunia tv.tv پروگرام نیوز ووچ سے جعبید اکوال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ